بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین دو بڑی اہم خبریں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے یاد سے اگر کل عید نہ ہوئی سمات ہوگی چاند انہوں نے نکالنے کی کوشش کی کہ جمعے کے دو خطبے حکمران پر بھاری ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یہ حکمران خطبے سے بچیں گے یا عمر بندیال سے بچیں گے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی جو بڑی میٹنگ ختم ہم اس کی اندرونی ساری کہانی باہر آ چکی ہے آسے والی زرداری نے بلاول کے ذریعے پیغام بجوا دیا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے کمر زمان تائرہ وہ بھی بلکل تیار ہے دوسری طرح جو حیران کن بات ہے وہ مسلمی نون کے جو شہباز شریف کا گروپ ہے آپ کو پتہ گروپ بندی ہے جس میں خواجہ ساد رفیق ہے وہ بھی ممکنہ طور پر مذاکرات کا حامی ہے اور اس نے بھی حمایت کی لیکن جو نواز شریف کا گروپ ہے جو مریم نواز کا گروپ ہے یہ لوگ کسی صورت میں انتخابات نہیں چاہتے یہ بائیکارٹ چاہتے ہیں اور مریم نواز کا یہ بڑا واضح پیغام کہ نون لیک اپ بائیکارٹ کریں اور ان کا یہ دعویٰ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں الیکشن کوئی نہیں ہرا سکتا یہ بلکل پورا ہوگا کیونکہ جب یہ لڑیں گے ہی نہیں تو الیکشن ہاریں گے کیسے چیف جسٹس کے سامنے جو دو نام آئے جو نہیں مان رہے ایک فضل و ریمان اور دوسرا احمل ولی احمل ولی کا بہت ساریں ہو سکتے ہیں لوگوں نے نام بھی نہ سنا ہو یہ ولی خان کا بیٹا ہے جس کا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے انقلاب پنجاب سے نظر آئے وہ یہی انقلاب ہے جس سے نے ڈر تھا اور آج اس کا پوتا فضل و ریمان کے ساتھ کھڑا ہو کے الیکشن ملتوی کروا کے وہ انقلاب اپنے دادا کا ختم کروانا چاہتا ہے فضل و ریمان نے چاہتا ہے یہ بات کی نا میٹنگ کے اندر کہ عمران خان اس الیکشن میں نہیں ہوگا مائنس ہوگا تو میٹنگ کے لوگوں نے پوچھا عمران خان کس طرح اس الیکشن میں نہیں ہوگا عمران خان تو مین کنٹینڈر ہے تو اس نے کہا نہیں ہم میں جو آپ کو بتاتا ہوں تین چیزیں اب کمپنی والوں نے میر سے بات کی اور یاد رکھیں کمپنی والوں نے اسے وہی بات کی جب یہ آزادی مارچ لے کر آیا تھا تو اس کے بقول حاجی صاحب اور فیض صاحب نے نے کہا کہ جی معاملات ہم تیہ کر چکے ہیں لیکن اس میٹنگ کے نتیجہ یہ نکلا کہ اسے پانچ تحصیلوں میں میر مل گئے اور یہ آزادی مارچ اپنا لپیٹ کر چلا گیا اب یہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اس وقت جی فضل و ریمان کھڑا ہو گیا فضل و ریمان آپ کو بتا ہے ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے بلا کسی وجہ کے بھی کھڑا رہتا ہے اکثر اوقات اب ان کا جو تحصیل کے میر کے وعدے ہیں اس پر آزادی مارچ لپیٹا گیا اب اس کا مقصد صرف اور صرف اس الیکشن میں جیتنا نہیں ہے مارچ کرنا جمہوریت کو بچانا یہودی لعبی اسلام ہمارا خطرے میں آ گیا یہ نعرے لگا کے آخر میں کشمیر کی ایک کمیٹی کا چیئرمن بن کر بنگلہ نمبر 22 لے لینا بس اتنی سی قیمت ہے یا نگران گورنر آج کل جس کا تین مہینے کی میاد ہے اس کا اپنا سمدھی لگوا دینا عمران خان کی اس نے جو تفصیل انہیں بتائی کہ کیسے یہ مائنس ہو کہ ذرا وہ سنیں آپ بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس نے کہا جی عمران خان کے بڑے زبردست کیس ہے جو کھلنے والے ہیں اور وہ اس میں سے نائل ہو جگا انہوں نے کہا ذرا عدالتوں کے چکر لگاؤ جسٹس زیبا چودری کے کیس کی بات کر رہا تھا وہاں چھوٹے چھوٹے جو وکیل ہیں ڈیوٹی مجسٹرٹوں کو گندی گالیاں دیتے ہیں نکال کے مارتے ہیں باہر اس نے کہا جی توشہ خانہ والا کیس ہے وہاں بیٹھے ہوئے جو وکیل تھے ان کے انہوں نے بتایا ہماری اپنی بارہ سو اٹھا سر گھڑیاں نکل آئی ہیں تین گاڑیاں ہماری برامد ہو چکی ہیں اس کو زیادہ نہ چھیڑے وہ کہہ رہے ہیں دوزر سے پچھلا بھی سارا ریکارڈ لاؤ نمازیں بکشوانے جاتے ہیں روزے گلے پڑ جاتے ہیں لیکن فضل الرمان باز نہیں آ رہا تھا اس نے کہا اچھا آپ یہ جو دوسرا کیس ہے زفر اقبال اس نے کہا زفر اقبال توشہ خانہ وہ اس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس جج کیتنی اوقات ہے کہ جب وہ شیخ اکورہ میں جج لگا ہوا تھا تو وہاں جو باہر سیکٹری تھا اس نے گربان سے پکل کر باہر چپیڑیں کروائی تھی تم اس پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ساری عدالت کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے اور اس کو پھینٹی لگی لیکن آپ کو پتلا ہے فضل رمان اتنی جلدی جان چھوڑے کھڑا ہو گیا تھا ظاہر ہے فارن فنڈنگ کیس انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے وہ بند کر دیا جیو کے علاوہ کوئی اور چینل بھی دیکھ لیا کرو کب کب بند ہو چکا ہے وہ ممنوع فنڈنگ کروا کے اس کے وقیل نے کہا اچھا دیکھیں عدت والا کیس بھی ہے تریان والا اس نے کہا تریان والا کیس عدالت نے پھینک کے جرمانے بھی لگائے ہوئے پہلے آپ نے جو زمین گرم کرنی تھا وہ تھنڈی ہو چکی پکڑیں لسی کا گلاس سائیڈ پہ ہو جائیں سائیڈ پہ اس کو کر کے پھر زرداری کے بیٹے سے بعد وہ ہندوستان جا رہا ہے بلاول مزے کی بات اس کی بڑی بڑی باتیں سنیں پہلے یاد کریں کہ جی میں مقبوضہ کشمیر میں جی ٹونٹی کانفرنس کروا دوں گا سوری اپنی ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں تحریک انصاف کے وزیراعظم کو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ووٹ ڈال گئے مقبوضہ کشمیر میں وہاں انڈین فوج پر حملہ ہوئے پانچ انڈین فوجی مارے گئے اب یہ چھوٹے زرداری کو بلا رہے ہیں اسی لئے کہ اس کو رگڑا لگائیں کہ اس نے کہا تھا گجرات کا قسائی موڈی کو حالانکہ موڈین کا انکل بھی ہے اب یہ اپنے نانا کی طرح وہاں جا کے کوئی ڈائلاغ مارے گا کوئی پیپر پھاڑے گا کچھ لے گا تک یہاں ووٹ پکے کریں لیکن حالت یہ ہے ان کی کہ ان کے دو سو ستانوے میں سے انہتر ٹکٹ ہولڈر ملے ہیں اور دعویٰ یہ کیا کر رہے ہیں جی پورے پنجاب میں کلین سویپ کریں کہ کیسے یہ والا نشہ پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے ان کو اچھا ان کے سہولتگار دیکھ لیں جو اس پورے ڈرامے کے آپ کو پتہ آرکیٹیکٹ ہے انہوں نے الیکشن اگر پنجاب میں کہتے ہیں جی اگر ہوا تو ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے لیکن پورے پاکستان میں کروائیں ہم آپ کو سیکیورٹی دے دیں انہیں پنجاب میں خطرہ ہے کہ ہندوستان کی ایجنسی جو ہے وہ حملہ کر سکے لیکن پورے پاکستان میں الیکشن ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ بیٹھ کے وہاں دیکھیں کہ الیکشن ہوتے کیسے ہیں پنجاب میں ان کے پاس دیکھیں پیسے نہیں ہیں کیونکہ یہ دیوالیا ہو گئے ہیں اکتوبر میں ان کی کیا لاتری نکلے گی کیا فریال پھپوپو کی کمیٹی نکلے گی کہ وہاں سے پیسے ڈال کے یہ پنجاب کے الیکشن میں کروائیں گے یہ پورے پاکستان کے انہیں انارکی کا خطرہ ہے پنجاب میں فساد ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا ہر پولنگ سٹیشن پر یہ بندے نہیں کٹھے کر سکتے افاظت نہیں کر سکتے لیکن پورے پاکستان میں کروائیں گے اکتوبر میں وہ بھی تو سب کچھ جادو کی طرح ٹھیک ہو جائے گا نواز شیف آ نہیں سکتا بلکل اسی طرح لیکن سعودی عرب جا سکتا ہے وہ نور جہاں ہتھ نہیں ابھی دیکھ رہے ہوں گے اب ٹی وی پہ اس کا یہ تیس سال سے قبضے میں ایک وہ اس کا علاج نہیں کروا سکتے پہلے بھی ایک امریکی اداکار آئے ان کے ہاتھی لے گی جسے وزٹنگ آرڈ اپنے پکڑھاتے لے چھپر میں کہتے جی کراچی سے لوگ آتے ہیں دل کا علاج کرانے کراچی کے اسپتال ہوں چیف جسٹس کو اسی طرح باہر مانتے نہیں ہیں اندر جا کے پہر پکڑ لیتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں دوسری طرف پوری برگیڈ لے کے شہواش عمرے کو تیار تھا وہ تو سعودیہ نے کہا نہیں بھائی ادھر نہیں تو اب وہ جا رہا ہے برطانیہ کی طرف وہاں بادشاہ کی جو رسم ہونی ہے وہاں دو ہزار لوگوں کو بلائیا یہ وہاں پہنچ رہا ہے مقصد صرف دوسرا کو پلان بنا لے وہاں عمران حان پر جیسے مقدموں کی انہوں نے برسات کر دی لیکن ایک مقدمہ بھی نہ کرپشن کا نہ اختیارات سے تجاوت کا ملک کو نقصان پہنچانے کا چوری کا کوئی چیز بھی الیکشن کے لیے پولیس نہیں دے سکتے ہے ہی نہیں ہے کہتے سکیورٹی نہیں ہے لیکن زمان پارک پر حملہ کرنا ہو عید کے دنوں میں سارے تیار بیٹھے ہوئے اب فضل الرمان سے اپنے لوگ نراض ہیں کہ مفتی عبدالشکور کی ابھی دیکھیں مٹی نہیں خوشک ہوئی اور جن لوگوں پر لازام لگو وہ سارے زمانت پر باہر ہو گئے اس کے لوگ نراض ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے بھائی درمیان میں وہ چھوڑ دیا انہوں نے سراج الحق صاحب کو کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح وقت خرید لیں بس بات ٹائم بائے کریں اس کی باتیں سنیں کہ نیسل مڈیلہ سے تیس سال تک مذاکرات ہوئے مطلب پانچ سال اگلے حکومت ان کو دیکھے بیٹھ کے مذاکرات مذاکرات کھیلتے ہیں مزہ کی بات یہ ہے کہ سراج الحق صاحب نے بڑی عید کے بعد الیکشن کروانے کی بات کی ملدیس وقت کیا قربانی میں جانورس ایستے اتیس وجہ دے کس وجہ ایسے بڑی عید تک انہیں کہتے ہیں کسی نے لانچ کیا ہے نہ ان کی نمائندگی نہ ان کا ووڈ پینک اتنا بڑا کام کرنے کے لیے پہنچ گئی دوسری طرح عمران خان چار بج تک ٹکٹ بانٹ رہے ہیں بندے ہی نہیں پوری ہو رہے ہیں تحریک انصاف تقریباً نوے فیصد ٹکٹ میں نے دیکھے ہیں وہ درست ہیں کچھ لوگوں کی شکایات ہیں دس فیصد وہ ہوں گی ہمیشہ ہوتی ہیں ہوتی رہیں گے اس کے لئے کمیٹی ایک بنی ہے جنوبی پنجاب میں خاص طور پر پنجاب میں جو ٹکٹ ہیں نکلی وہ بات میری خبر درست تھی وہ بال واقعی کٹے تھے اور بڑے بال رکھنے والے شوقین لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی جان بالوں میں ہوتی ہے وہ ہنسرا تھا لیمین گنڈا پور لیکن اس کی ہنسی کے اندر ایک درد اور کرب نظر آ رہا تھا بندہ دلیر ہے اور بعد میں میں دیکھا تھا بلاول اور مولانا بیٹھ کے تھٹھے لگا رہے تھے مزاق کر رہے تھے گنڈا پور کا وہ بلاول کی تو شاید نظر گنڈا پور کے جسمانی طاقت پر ہے کیونکہ وہ ایک وحشی مرد نظر آتا ہے لیکن مولانا کو اپنی ہار کی شکست کا بدلہ لیکن ایک چیز نے یاد رکھنی چاہیے رانا سنواللہ صاحب کی بھی موچھیں بڑی مشہور ہیں اور امرتصر کے جو سردار ہیں ان کے تھٹھے لگا رہے تھے ان کی بھی بڑی چیزیں مشہور ہیں تو وقت بدلے گا اس وقت پھر یہ کہیں کہ عمران خان سے ابھی جس طرح دینے ہم سے یہ نہ کریں ہم سے وہ نہ کریں جب آگئے ہمیں اپوزیشن لیڈر بنا دی باران انٹرنیشنل خبر بتاتا ہوں جو بڑی اہم ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان پہلی دفعہ شام پہنچ گئے ہیں یہ دوہزار گیارہ کے بعد بہت بڑا دورہ ہے بہت بڑا مشن تھا عرب شناخت جو انہوں نے دبا دی تھی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ نہیں اب پشلے ہفتے دیکھیں باقی تمام ممالک یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کو میڈیا نہیں بتا رہا روس ایران عرب امارات الجیریہ اور تیونس یہ سارے ملکے عرب دنیا کی اتنی بڑی کامیابی ہے دیکھیں لیبنان شام عراق یمن آگ اور بارود کا کھیل جاری ایک عرصے سے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد مسلمان اپنی کھوئی ہوئی جو حیثیت ان کی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ورلڈ آرڈر بن رہے اس وقت دنیا کا آپ دعا کریں کہ اللہ کرے پاکستان میں یہ الیکشن ہو یہ بڑے اہم ہے حکومتیں بدلیں گی عمران خان جب اقتدار سنبھالیں گے تو پاکستان کے جب کوئی معاشی مسائل نظر آ رہے ہیں مجھے جو بڑا بلوک نظر آ رہا ہے جس میں تیل جیسی دولت ہے سرمایہ ہے طاقت ہے اب دیکھیں کہ آپ کے پاکستان پہ ڈالروں کی برسات کیسے ہوگی اس کی بڑی وجہ ہے میں یہ ویسے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں نے بڑے یہاں پہ عرب جو دنیا کے امپورٹن لوگوں سے بات کی ہے اس بلوک میں مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن لیڈر کی کمی نظر آ رہی ہے شطرن کے سارے مورے سب کچھ موجود ہے لیکن شطرن کا بادشاہ اس گیم میں شامل نہیں ہے اور یہ گیم آگے بڑھ نہیں سکتی عرب دنیا کے یقین کرے بڑے لوگوں سے آف تا ریکارڈ بات ہوئی جو نہیں آنا چاہتے کیمرے پہ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو عمران خان کی قدر کا کتنا پتہ ہے کتنی اہمیت کا اندازہ ہے جو ہمارے لوگ اس وقت سمجھ دی رہے سہولتکار یہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ اور یہی پاکستان کو چاہیے آج دیکھیں حالات کیا ہے آپ کو سعودی عرب عرب امرات جو ان کے بنے ہوئے جہاں پناہ دے دیتے ہیں پورا پورا خاندان ان کا جدہ رہا ہے ان کی سٹیل ملے لگے لیکن پاکستان کو ایک عرب ڈالر دینے کو تیار نہیں اس کی وجہ گیا اس کی وجہ یہ ہے انہیں لیڈر مانتے ہی نہیں یہ ابھی نواز شیف منتے کرتا رہا کوشش کرتا ہے تصویر بنا لے وہ نہیں تیار میں آپ کو یقین کرے حلفاں کہتا ہوں آج عمران خان کا دورہ ہو آپ دیکھیں گے کس طرح ساری عرب دنیاوں سے بیچ میں بٹھائے کیونکہ یہ جو انیشیٹیف تھا دوزار انیس میں ایران سعودی عرب کا یہ عمران خان کا ایک بہت بڑا پیٹ پروجیکٹ تھا یہ بعد میں لوگوں نے مزاق بنایا اس کو بڑا لیکن انیشیٹیف لیا چائنہ بیچ میں آیا اور روس یہ دیکھیں روس نے بلینک چیک دیا تھے وہ تیار تھے اور روس کبھی بھی یہ نہیں بھولے گا کہ عمران خان اس کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا تھا جب دنیا میں کوئی نہیں کھڑا ہوا آج بھی دیکھیں ہندوستان کی آدھی ایکانومی روس کے تیل پہ چل رہی ہے ہندوستان کیوں اتنا آگے پروگریس کر رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ آپ کا کیا پیٹرول ہوئے آپ کی ایکانومی میشت تباہ ہوئی آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں آپ کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ملک جائے گا کس طرف آپ کرزے کستیں دیوالیا ملک سے فورن انویسمنٹ دھوڑ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے کا حال یہی ہے کہ جب تک کیونکہ آپ کے پاس اپنا کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہے نہیں کچھ سروسیز ایسی ہے نہیں جو آپ بیچیں اس صورتحال میں آپ کو انہی دوستوں پر علائے کر رہا ہے جنہیں آپ کی ضرورت ہے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کو بھیگ دیں گے انہیں آپ کی ضرورت ہے اس بلوک کے اندر جو طاقت کی مجھے کمی نظر آ رہی ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج ہے جو ہی نہیں یہ نظر آئے گا حالات یہاں پر بہتر ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ بان جائیں گے میں نے بہت سارے ممالک کی سٹیڈی کی جہاں پر چھوٹے ممالک کو ان بڑے ممالک نے بنا دیا آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ لگی آج تقریباً کتنے سال ہونے کو آگئے وہ کس طرح چل رہے ہیں اتنے بڑے روس کے سامنے کہ انہیں ایک سو پنتالیس ملک سپورٹ کر رہے ہیں ابھی امریکہ نے ان کے لیے کتنا بڑا پیکج ناؤز ہو ورنہ وہ لڑ سکتے تھے اگر وہ ایک چھوٹا سا ملک اتنی بڑی سپورٹ پر چل سکتا ہے تو پاکستان کے لیے تو اتنے بڑے مسئلے ہی نہیں ہمارا تو ٹوٹل کر دیئی ستانوی ارب ڈالر جو کہ ان ممالک کے لیے یقین کریں اونٹ کے موں میں زیرہ ہے آج سعودی ارب اور ان کے ساتھ آپ کے پراپر تعلقات انہوں نے ابھی ترکی کے بینک میں پانچ ارب ڈالر بنا کے بات کیے وہاں جمع کروا دیئے آپ کے سارے مسئلے حال ہو سکتے ہیں لیکن وہ تب ہوں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر قیادت وہ موجود ہے کہ جس کے اندر خود اعتمادی ہے جو ہمیں فرنٹ سے لیڈ کر سکتے ہیں جو دو نمبر نہیں ہے جن کے بار پیسے نہیں پڑے ہوئے جو ہمیں وقت پر پیچھے کمر نہیں دکھائیں گے جس طرح روس کے ساتھ معاملہ ہوئے سارے کمر دکھا گئے عمران خان کچھ اور کہہ رہا تھا وہ جو آگے بیٹھے تھے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے تو وہ جم مار کے دوسرے کیپ میں گھس گئے تو انہیں غصہ ہے چائنہ کیوں آج تک نراض ہے اسی وجہ سے نراض ہے کہ انڈ ٹائم پہ پلٹا کھا گئے جب کھڑا ہونے کا وقت ہے یہ بھاگ پڑے جب آپ نے سجدے میں جانا تھے یہ رکوع میں چلے گئے تو اسی لیے عمران خان کے ساتھ ان کی یہ چیز بنے گی اور آپ نے پچھلی بھی کانفرنسز میں دیکھا ہوگا جس طرح یہ تعلقات بہال ہو اور ایسے ایسے تعلقات بہال ہو جسے روس کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ لیکن یہ آؤٹ آت آ باکس سٹریٹیجی تھی عمران خان بڑا قابل آدمی اس ممہنے فورن افیرز پہ میرے خیال میں عمران خان سے زیادہ قابل پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے اور میں سٹڈی سے بات کہہ رہا ہوں یہ معاملات بہتر ہوں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کے سارے مسائل ہیں پاک راتے ہیں دعا کریں اللہ تعالی بہتری کرے ان کو عقل آئے پاکستان کا کچھ سوچیں اور نکلیں ہی اپنی چھوٹی موٹی سیاست اور چھوٹی موٹی کمیٹیوں کے چیرمینشپ کی چکروں سے اور ملک کا کچھ سوچیں پاکستان کا اللہ حمین آصر اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص کیال رکھیں اللہ